وفاقید الحکومت اسلامباد سے میں ہوں وکار بکا اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل اس وقت پنجاب کے اندر پولٹیکل کیوز پیدا ہو چکا ہے پنجاب میں افرا تفریقی صورتحال پیدا ہو چکی ہے جبکہ لاہور ہائی کورٹ جس کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ماضی میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک زیر اثر ہائی کورٹ سمجھ دے تھے اور سمجھ دے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے مسلم لیگ نون کی مرضی اور منشاہ کے مطابق ہوتے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کو آڑے ہاتھو لیا اور پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں اور خوشی کی لہب دور چکی ہے ایک بہت بڑے کیس کا فیصلہ جو ہے وہ آج متوقع ہے ہو سکتا ہے کہ آج فیصلہ آ جائے آج نہ آیا تو کل وہ اس کا فیصلہ آ جائے گا کیس یہ ہے کہ اس وقت پنجاب کی اسمبلی میں حمزہ شہباز کے حلاف سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جس پہ عمل درامت نہیں کیا گیا اس کے بعد حمزہ شہباز جو خطرے میں تھے اور جو منحرف عرقین تھے جو حمزہ شہباز کے ساتھ جنہوں نے ووٹ دیئے تھے اور انہیں وزیراعلا منتخب کرویا تھا ان لوگوں کے حلاف سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو حالات پیدا ہوئے تھے ابھی تک اس کیوز سے نکلا نہیں جا سکا اور اس مسئلے کا ابھی تک حل نہیں کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے اس کو آڑے ہاتھو لیا اور اس کا فیصلہ سننے کی آج ہی جو ہے وہ شنید سنائی اور جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے پہلے ججیس کے جو ریمارکس تھے وہ یہ تھے کہ جو حمزہ شہباز ہیں یا جو اس وقت ان کے ووٹرز ہیں جو منحرف ہو چکے تھے کیا ان پر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ اس پر عمل درامت کیا گیا یا نہیں اور دوسرا یہ کہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پنجاب کی اسمبلی میں وزیراعلا کے انتخابات کے لیے دوبارہ انتخابات کروائے جائیں گے وزیراعلا کے انتخاب کے لیے جو دوبارہ انتخابات ہوں گے اس میں یہ واضح ہو جائے گا کہ کس کے پاس اکثریت ہے اور کس کے پاس نہیں اس وقت کیوس اس حد تک بڑھ چکا ہے اس وقت حالات اس وقت اس حد تک جو کنفیوجن کا شکار ہو چکے ہیں کہ آپ اس کو پرڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کون سی پارٹی کے پاس کتنے ووٹ زیادہ ہیں کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی یہ کلیم کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ان کے پاس ووٹ زیادہ ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف اگر وہ اپنے مقصود نشستوں اور دیگر جو ان کے پاس ممران ہیں ان کا کلیم کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ان کے پاس ووٹ پورے ہیں اور وہ جس کے پاس زیادہ ووٹ ہوں گے وہی ایوان کا سربراہ منتخب ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب کی صورتحال سے لاہور ہائی کورٹ کس طرح اس سارے معاملے سے پنجاب کو نکالتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حمزہ شہباز جو اس وقت پنجاب اسمبلی میں سربراہ بنے بیٹھے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کے جانے کے بعد اگر دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں اور موس پروبیلی کہ حمزہ شہباز چلے جائیں اگر وہ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد حالات کیا پیدا ہوتے ہیں چونکہ پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اس کو ایک طرح سے ڈیپٹی پرائم نیسٹر کی حیثیت حاصل ہوتی ہے وہ انتہائی باثر ہوتا ہے اور بہت ہی اہم فیصلوں میں اس کا کردار ہوتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حمزہ شہباز کے چلے جانے سے اور پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کے وہاں آنے سے اگر اس طرح سے پاسیبل ہو جاتا ہے اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر کیا صورتحال بنتی ہے کیا یہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت حدا اتحادی گورنمنٹ یہ قائم رہا پائے گی یا اس کے لیے بھی مسائل کا سامنا کرنا بڑے گا ایک چیز تو واضح ہو چکی ہے کہ انتہابات جو ہیں وہ قبل از وقت ہوں گے انتہابات ڈیر سال کا عرصہ نہیں لیں گے یہ نومبر کے بعد اس کا اعلان کر دیا جائے گا آرمی چیف کا ایک ہمار جو کچھ لوگوں کے دماغ پر چڑھا ہوا ہے کہ وہ اپنا آرمی چیف لگائیں گے جبکہ ایسا ہوتا نہیں عموماً آرمی چیف ادارے کا ہوتا ہے اور ملک کا ہوتا ہے کسی ذات کا نہیں ہوتا کسی جماعت کا نہیں ہوتا تو آرمی چیف کی تائناتی کے بعد جس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کا محول بن رہا ہے اوپر سے مہنگائی اروج پہ پہنچ چکی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلنگ ابھی تک نہیں ہو پا رہی دوسری طرف سے اساق ٹار کو پاکستان لائے جانے کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ پاکستان میں آئیں گے اور وہ معیشت کو کنٹرول کریں گے مفتا اسماعیل اس وقت پوری بری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں معیشت ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر پنجاب میں حالات بدل جاتے ہیں اور مفتا اسماعیل کی جو اس وقت جو پولیسیز ہیں جن میں وہ کمیاب نظر نہیں آئے اس کے بعد وفاق میں کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے کیا الیکشن کا اعلان جو ہے وہ جلد متوقع ہو سکتا ہے یا نہیں اس کے حوالے سے ابھی تک پریڈکشن کرنا قبل اس وقت ہوگی جبکہ کچھ دنوں میں یہ حالات باقی جو ہے وہ کلیر ہو جائیں گے اور اس میں پتہ جال جائے گا کہ کون کس پوزیشن پہ ہے اور آگے ملک کس طرف جائے گا اپنا دیر 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 خیار کیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچی رہیں اللہ رہنے کے بعد